اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج آپ لوگوں کے درمیان پھر ایک بار آیا ہوں شاید میرا پچھلا ویڈیو آپ تک پہنچا ہوگا ایمیس ایڈوکیشن ایک ایڈیمی کے تمام ذمہ داروں اپنے ہمارے سارے انسٹویشنز کو جو بارش میں ہونے والی تباہی تلنگانہ اور حیدرباد کے تمام جو متاثر علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں چاہے وہ ہندو مسلمان سکھ عیسائی کسی بھی مذہب کا ہو ان کو رہنے کے لیے ہمارے سارے انسٹویشنز کھول دیے گئے ہیں الحمدللہ اس میں کئی سارے لوگ ابھی تک ہمارے اداروں میں ہمارے سارے جڑ گئے ہیں تو ماشاءاللہ ہماری پوری ٹیم اور سٹاف ایمبرز ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں الحمدللہ ان کو جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے ان کے رہنے کے لیے کھانے کے لیے ان کے تمام اونڈنے بیشونے کے لیے تمام چیزوں کا انتظام معقول پورے برینچز پر کر دیا گیا ہے کافی لوگ الحمدللہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں مگر جب حالات اور دیکھنے کے بعد اور مزید باریش کے حالات کو دیکھنے کے بعد ابھی جو ہمارے پاس جو مختلف علاقوں سے جو نیوز ملی ہے جس میں خاص طور پر نہ ہی بلکہ تلنگا نہ بلکہ شہر کے کئی ایسے علاقے ہیں جو بابا نگر ہیں عثمان نگر ہیں اور تمہارے ندیم کالونی ہیں شائن نگر ہیں ایسے بہت سارے علاقے ہیں جہاں پہ جالی لقصان بھی کافی ہوا ہے اور مالی لقصان بھی بہت ہوا ہے اور دیکھ رہے ہیں تو ہمارے دل بلکل بیٹھ جا رہے ہیں ہم کو بہت افسوس ہو رہا ہے یہ دیکھ کر ہم ان کا دکھ باٹھ بھی نہیں سکتے جو آج ان پہ حالات آئے ہیں مگر میں اس بات کا اخیر ضرور رکھتا ہوں بھلے کچھ بھی حالات آئے ہو اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ کافی ہے بے شک اس کے بعد ایک بہتری ضرور لائیں گے آج تمام منیجمنٹ میمبرز کے ذمہ داروں مل کر ایک اہم فیصلہ آج کے دن کیے ہیں کیوں نہ ان تمام متاثر علاقوں سے جو زیادہ جن کا مالی لقصان ہوا ہے جن کے گھریں اور پروپرٹیز اور ان کا سامان کافی حد تک تباہ ہو چکا ہے کئی ساروں کے ڈاکومنٹس ہیں جس میں بہت ساری چیزیں دباہ ہو چکی ہے مالی اعتبار سے بھی وہ بلکل کمزور ہو گئے ہیں ایسے فیملیز کے لیے ایم ایس ایڈوکیشن اکیڈمی ان کے ساتھ ان کے دکھ میں ایک حصہ بننے کے لیے ان کے تمام جو بچے جو کالیجز میں ابھی تک داخلہ نہیں لیے ہیں کسی وجہ سے تو وہ ہماری کوئی بھی برینچ سے رابطہ حاصل کر سکتے ہیں وہ ہمارے کوئی بھی برینچ پہ وہ جنر کالیجز یا ڈگری کالیجز میں داخلہ لے سکتے ہیں ان کو اس سال کمپلیٹلی مفت داخلہ دیا جایا گیا ان سے کوئی فیز چارج نہیں کی جائے گی جو ہمارے پاس ہیں وہ ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں اور ساتھ پہ میں یہ بھی دیکھا ہوں یہ بھی مجھے اطلاق ملی ہیں کہ کچھ بچے آلڑی نیٹ کالیفائی کر چکے تھے مگر رینگ بلکل کمزور آیا تھا اور کچھ بچے ارادہ رکھے ہوئے ہیں جو اسی وقت وہ کلاس ٹویل پاس کر کر نیٹ کی کوچنگ لینا چاہتے ہیں تو ویسے بچے بھی ہمارے ملک پیٹ اور ماسیب ٹینک دونوں اداروں سے یا خریبی برینچس سے بھی رابطہ حاصل کر کے وہ بھی نیٹ کی کوچنگ ہم سے اس سال مفت حاصل کر سکتے ہیں مگر اس کے لئے چھوڑی سی آپ کو زحمت آپ کو اپنے علاقے کے مسجد کے ذمہ داروں سے ایک صداقت نامہ لینا ہوگا کہ آپ کا کافی مالی لقصان ہوا ہے اور آپ وہ ہماری جو کیٹگری ابھی ڈیفائن کیے ہیں وہ کیٹگری کو آپ بیلونگ کرتے ہیں تو وہ صداقت نامہ آپ کا کافی ہوگا داخلے کے لئے اس کو بنیاد بنا کر دیا جائے گا اور باقیدہ ہمارے پاس اس کام کے لئے ایک ٹیم ہے وہ اپنا جو ویریفیکشن والا پارٹ ہے وہ خود کر لے گی میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ پریشان نہ ہو امیس ادارہ اس وقت آپ کے ساتھ ٹھیرا ہوا ہے آپ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں چاہے وہ ہندو ہوں مسلمان ہوں سکھ ہوں یا ہیسائی ہوں وہ ہم سے جڑ جائیں ان سب کے لئے ہمارے دروازے کھلے ہیں چاہے جنرئی کالیجز میں یا ڈگری کالیجز میں یا ہماری کوچنگ سینٹرز میں وہ اس سال مفت داخلے لے سکتے ہیں اور جو بچے آلڑی داخلے لے چکے ہیں اور ان کے مالی اعتبار سے وہ کافی افیکٹیٹ ہو چکے ہیں تو بائی سے بچوں بھی اپنی چیزیں جمع کروا کر آگے کی جو ان کی خستیں ہیں اس سے اس سے وہ لوگ اپنے پریسپل سے رجوع ہو کر اس پہ انشاءاللہ ان کو بھی آنے والی خستوں کا ایکزمشنس دی جائے گی اور یہ خاص طور پہ اعلان ان لوگوں کے لئے ہے جن کے گھر اور کافی مالی لقصان کافی حد تک قریب قریب سیونٹی ایٹی پرسنٹ ہوا تو یہ ہماری طرف سے آپ کے میسیج ہیں اللہ تعالی ہم سب کو آنے والے تمام شرط سے اور بھلاوں سے تمام مسئیبتوں سے ہر وہ شخص کو محفوظ رکھے اللہ تعالی ہم سب کے ایک دوسرے کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کے لئے بھلا کریں جزاک اللہ خیر اللہ تعالی ہم سب کے لئے دعا کریں